ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس پہ رائج امپورٹڈ حکمران شریف خاندان اور اس کے نوکت دونوں ہی انتہائی نالائک ہے وہ ہر کام سازش سے کرنا چاہتے ہیں لیکن اللہ تکی تدبیر ان پہ غالب آ جاتی ہے کل سے آپ نے سوشل میڈیا پہ جو تماشا چل رہا ہے عطا تارر کی طرف سے یہ تو پورے پاکستان نے دیکھا ہوگا پورے پاکستان کو یہ بھی پتا ہے کہ توشہ خانہ کا کیس چل رہا ہے اور توشہ خانہ کا کیس ایسے جج کے پاس لگا ہوا ہے جج دلاور جو مولانا فضل الرحمن کا قریبی رشتہ دار بھی ہے اور اس کی فیس بوپ پوستے بھی وائرل ہو چکی ہیں تو چورے پورے پاکستان نے دیکھی ہوئیے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنا مائنڈ ایکسپریس کیا ہوا ہے ہم نے اس جج سائب پہ اوبجیکشنز ریس کیے اور ان سے کہا کہ چونکہ آپ نے اپنا مائنڈ ایکسپریس کر لیا ہے ابھی ہم سے ہم آپ سے یہ توقع نہیں رکھتے کہ آپ کو یہ غیر جانبدارانہ فیصلہ کریں گے تو آپ یہ کیس کسی بھی جج کے پاس ٹرانسفر کر دے تاکہ وہ اس کیس کی پروسیڈنگ آ کے لے کے جا سکیں جیوڈیشل نومز اور اخلاقیات تو یہی کہتی تھی کہ وہ جج صاحب خود ہی وہ کیس ٹرانسفر کر دیتے لیکن چونکہ اس جج سائب پہ اللہ کو پتا ہے کہ پریشر ہے یا جو بھی مسئلہ ہے انہوں نے اپنے سیلف ریسپیکٹ اور جوڈیشل نومز کو بلائے تاک رکھتے ہوئے اس کیس کی ڈیلی پروسیڈنگ شروع کر دی ہم اسلامباد ہائی کورٹ گئے ہیں ہم نے اسلامباد ہائی کورٹ میں ان کے خلاف ٹرانسفر اپلیکیشن ڈالا جو پچھلے ایک ہفتے کی کش کے باوجود بھی آج تک نہیں لگایا گیا یہ سارا ڈراما چل رہا تھا تو خان صاحب چونکہ اس سرزمینی بے آئین میں بھی قانون پہ بہت یقین رکھتے ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ توشہ خانہ کیس میں پیش ہوں گے اور کل وہ آئین کی بالہ دستی میں توشہ خانہ کیس میں پیش ہوئے ہیں جب پی ڈی ایم کو یہ پتا چلا کہ انہوں نے جو جال بچایا ہوا ہے وہ ناکام ہوتا جا رہا ہے تو انہوں نے جوڈیشل کامپلیکس حملے اور نو مئی کی طرح ایک نئی سازش بنانے کی کوشش کی اور انہیں اس کی ڈیوٹی اتاولہ تارڑ کی لگائے ہم جب سپریم کورٹ کے بعد جی الیون کامپلیکس گئے خان صاحب اس ٹائم گاڑی میں ہی تھے